اچھا جی ایک چیز ہے تخم ریحان اس کا بھی ذکر ملتا ہے ہمیں قرآن و حدیث میں یہ اتنا بہترین اور کامیاب اور زبردست علاج ہے بہت ساری بیماریوں کا خاص طور سے میدوں کا کہ اگر یہ سونے کے بدلے بھی ملے نہ تب بھی سستا ہے ایسی چیزیں اور عام بہمارے الحمدللہ آم ملتا ہے تو تخم ریحان سونے کے بھاؤ بھی ملے تب بھی ٹھیک ہے تخم ریحان کو کھانے کے مختلف طریقے ہیں پانی میں ڈال کے ایک چمچہ روز لے لیں ویسے کھانے سے پہلے کھالیں جن کو میدے کے مسائل ہیں نا مختلف قسم کے وہ کھانا کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے ایک چمچہ تخم ریحان کا لے لیں ڈائریکٹ لے لیں یا پانی میں ڈال کے لے لیں بے شمار اس کے فائدے ہیں اور تخم ریحان کو پانی میں ڈالا جائے اور اس کو عبال لیا جائے اب یہ عبلا ہوا پانی اس سے سر اگر دھویں گے تو بال لمبے ہو جائیں گے شیمپو جو ہم خریدتے ہیں نا تو اس کی جگہ دخمہ ریحان کو لے ایک چمچہ تھوڑا سا پانی لے اس کو عبال لیں اس سے بال دھولیں بال لمبے ہو جائیں گے بالوں کی خشکی دور ہو جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ اس سر کے درد کو بھی دور کر دے گا تو ہیڈ اینڈ شولڈر کی جگہ کبھی اس کو بھی استعمال کر کے دیکھ لیں میدے کی تکالیف کے لیے تو یہ بہت ہی مفید ہے وہ لوگ خاص طور سے جن کا میدہ متاثر رہتا ہے اچھا جی وزن کم کرنے کے لیے بھی یہ تخمہ ریحان بڑا مفید ہے پرانی خانسی اور ملیریا بخار وغیرہ ان چیزوں کے لیے بھی مفید ہیں یہ چیزیں عام پنساری کے دکان سے مل جاتی ہیں تو ہمیں ان چیزوں کو وقتاً فوقتاً اپنی ڈائیٹ پلین میں شامل کرنا چاہئے نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے